بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اید مبارک ہو آپ سب کو بہت بہت ہماری طرف سے مجھے اتنے سارے میسے جا رہے تھے کہ اید کی روٹین شیئر کریں حالانکہ میں ایک شارٹ ویڈیو آلریڈی اپلوڈ کر چکی ہوں لیکن اید کی روٹین تو میں نے بہت زیادہ کیپچر نہیں کی تھی لیکن پھر بھی تھوڑی تھوڑی سی چیزیں ہیں میں آپ کو شیئر کرتی ہوں اید سے ایک دن پہلے میں نے یہ ٹرکش ایک میٹھا ہوتا ہے ریسی پی جو ہے وہ میرے چینل پہ اپلوڈٹ ہے تو یہ پہلے سے بن کے تیار ہو گیا تھا یہ میں نے بنایا تھا کنفیٹی کیک اس کے بیچ میں سپرنکلز ہیں پہلے میں نے سوچا تھا اس کو ایز اٹس سرف کروں گی لیکن بعد میں میں نے اس کو آئس کریم کیک بنانے کے لئے یوز کیا اس ویڈیو میں تو میں آئس کریم کیک نہیں دکھاؤں گی انشاءاللہ تالہ نیکس ویڈیو میں آپ کو آئس کریم کیک ضرور دکھاؤں گی تو ایک دن پہلے میں نے یہ دونوں میٹھے تیار کیے اور تیسرا میٹھا جو میں نے تیار کرنا تھا وہ ایک شو سٹاپر تھا تو اس کے لئے میں نے چاکلٹ کیک بیک کیا ہے اور اس کو اس طرح سے کٹ کر دیا ہے تو دیکھیں جب آپ اس طرح سے کٹ کریں گے تو یہ خود بخود ایک چاند کی شکل لے لے گا جو کہ بہت آسان ہے اس طرح سے آپ کے پاس جو ہے وہ ہلال کیک یا کرسنٹ کیک جو ہے وہ تیار ہو سکتا ہے بس جب یہ چیزیں تیار ہو گئیں تو اس کے بعد میں نے ٹیبل کا ڈیکوریشن سٹارٹ کیا اور وہ تو پھر آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں تھوڑی سی صفائیاں کر لیں اور پھر ٹیبل پہ آپ کو جو رکھنا ہے جس طرح سے ارنجمنٹ کرنا ہے وہ کر لیں یہ سارے کام میں رات کو کر لیتی ہوں اور اس وقت جب یہ کام ہو رہے ہیں تو تقریباً رات کے تین ساڑھے تین بجے کا ٹائم ہو گیا ہے سارا کھانا سب چیزیں میں نے رات کو ہی تیار کر لی تھی شیر خورما چنے جو بھی کچھ میں نے بنانا تھا وہ سب کچھ میں رات کو تیار کر کے سوئی تھی کینیڈا میں موسم بہت گرم نہیں ہے تو جو کچھ میں نے بنایا تھا وہ سب کچھ میں نے باہر ہی چھولوں پر چھوڑ دیا تھا بس ٹیبل کا ڈیکوریشن کیا اور آپ کو پتا ہے کیونکہ اسلامی کنٹری نہیں ہے تو ہمارے پاس عید کی چھٹیاں بھی نہیں تھی تو صبح میں ہمارے ہزبن کو تو جانا تو آفیس تو میں نے سارے بچوں سے کہہ دیا تھا کہ تم لوگوں کو سب کو میں سبہ سات بچے تیار کر دوں گی تاکہ اٹلیسٹ ہم ایک سات میں ناشتہ کریں اور ناشتہ کریں گے تو عید کی فیلنگ تو آئے گی نا تو بس اسی لئے رات کو تین ساڑھے تین بچے تک یہ ساری تیاری کی میں نے اور یہ میں عیدی پلیٹر تیار کر رہی ہوں ہم نے یہ اینویلپ وائٹ پلین اینویلپ ہیں اور اس کے اوپر پرنٹ آئوٹ میں نے نکال لیا تھا اید مبارک کا اور اسے سٹک کر دیا تو بچوں کو ایدی دیں تو بچے ہش تو ہوتے ہیں تو میں نے سوچا تھوڑی سٹائل سے ایدی دی جائے اور آپ کے لئے بھی ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ نیکس ٹائم آپ ایدی اینویلپ گھر میں کیسے بنا سکتے ہیں تو یہ جو کیک ہے یہ میں نے کل یعنی کے بنایا تھا اور اس وقت اید کی صبح ہو چکی ہے یہ صبح تقریباً چھے ساڑھے چھے بچے کا ٹائم ہے جس وقت میں اس کا ڈیکوریشن میں نے سٹارٹ کیا کیونکہ رات میں میں نے اس کے اوپر صرف فروسٹنگ کی تھی اور اسے اندر رکھ دیا تھا فریج میں اب یہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو گیا ہے اس کو بس اب میں نے ڈیکوریٹ کرنا ہے اور اس کو میں نے اپنا شو سٹاپر کیک بنایا تھا اس کے بعد میں نے پوریوں کی تیاری کی سالن وغیرہ میں نے آپ کو بتایا میں پہلے ہی تیار کر چکی تھی تو بس ایک طرح سے آپ یہ سمجھیں صبح میں نے سب کچھ گرم کرنا تھا اور پوریاں بنانی تھی تیبل ڈیکوریٹر تھا اور کھانا سارا تیار تھا تو یہ میری مین ٹپ ہے کہ جب بھی آپ نے صبح میں کبھی دعوت کرنی ہے تو آپ رات میں اپنے کھانے سے بلکل اچھی طرح سے فارے ہو جائیں یہ بلکل نہیں اچھا لگتا ہے کہ مہمان آکے گھر میں بیٹھے ہوں اور آپ بھاگ بھاگ کے آپ کام کر رہے ہیں تو آپ ہی گھر کے ہوسٹ ہوتے ہیں اور آپ ہی ظاہر اکیلے پکانے والے ہیں تو آپ بہت اچھے سے پلان کیجئے ایک دن پہلے سب چیزیں بنا کے رکھ لیں اگر آپ کسی گرم ملک میں رہتے ہیں تو چیزیں بنا کے آپ فریزر میں رکھ سکتے ہیں اور رات کو نکال کے باہر رکھ لیجئے اور عید کی صبح گرم کر لیجئے تو شیر خورما ہے یہ تھوڑی سی سویٹس ہیں یہ ہمارا شو سٹاپر کیک ہے جو کہ بہت ہی مزیدار بناتا چوکلٹ کیک کی ریسپی میرے چینل پہ مل جائے گی چکن تکہ بنایا تھا دم کا کیمہ تھا چینے تھے اور اس کے انڈوں سے ڈیکوریٹ کیا ہے آلو کی سبزی پوری حلوہ اور یہ چوکلٹس ہیں مجھے تھا شاید کوئی بچے آئیں گے اور بنانا بریٹ تو بہت زیادہ ہے تمام نہیں ہے کیونکہ صرف ہماری ہی فیملی تھی لوگ ڈاؤن چل رہا ہے تو ہم نے کسی کو بلایا بھی نہیں اور خودی پکانا تھا اور خودی کھانا تھا تو اس کے لئے بھی یہ بہت زیادہ تھا تو الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا اپنی امیڈیٹ فیملی کے ساتھ آپ عید منائیں تو بھی بہت خوشی کی بات ہے جو لوگ عید پہ ملیں وہ اچھے سے اور خلوص سے ملنے والے ہوں تو چارچان لگ جاتے ہیں اور اگر کوئی آپ سے بہت اچھے سے نہ ملتا ہو تو بہتر ہے کہ عید پہ وہ نہ ہی ملے آپ سے تو جو بھی آپ کریں خوشی خوشی کریں اپنی فیملی کے لئے کریں امید ہے جن لوگوں کو بہت تقاضی تھا کہ میں عید کا ٹیبل شیئر کروں تو میں نے آپ کے سامنے شیئر کر لیا ہے اور یہ رہا کیک تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ